موترم جناب سید خلیق اللہ خوزنی صاحب حیدر آباد بھارت السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائل اہل سنت ڈوٹنٹ پر حیدر آباد دکن بھارت سے یاد فرمایا آپ کے تین سوال ہمیں موضوع ہیں جواب حاضر آپ کو پوچھا کہ مرشد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے دیکھیں سب سے پہلی خصوصیت مرشد میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان اور اہل سنت و جماعت کا شخص ہو یعنی اس کا ایمان جو ہے وہ درست ہو اس کا عقیدہ درست ہو ظاہر ہے کہ ایمان عقیدہ ہی کا دوسرا نام جب وہ اچھا مسلمان اور اچھا عقیدہ والا اہل سنت و جماعت ہو ایمان اور اس کا عقیدہ درست ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم یعنی اس کا عالم ہونا کہ بغیر علم کے ظاہرے کے حرام اور حرال ہی میں وہ تمیز نہیں کرتائے گا وہ اپنے مردوں کو کیا سکھائے گا علم کا ہونا بھی ضروری ہے ضرورت کے مطابق یعنی اس کا عالم ہونا تیسری شرط یہ ہے کہ متقی اور پہزکار یعنی دین پر ثابت قدم رہے روزہ نماز وغیرہ ظاہری صورت اور صیرت میں وہ بہتری مسلمان یعنی صاحب تقوی چھوتی شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں اس کا سلسلہ اتصال کے ساتھ میں یعنی اس کے پیر پھر ان کے پیر پھر ان کے پیر ایسے ہوتا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے یہ چار شرطیں پیر میں ہونا نہائیتی ضروری دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا چین والی گھڑی کا استعمال شرن جائز ہے آلہ حضرت امام حلی سلمت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے کتار احکام شریعت اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی نے چین والی گھڑی کو باننے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس کا باننا مقروع تحریمی اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑی گئی تو گویا وہ واجب العیادہ آلہ حضرت امام حلی سلمت کا خاص اس مسئلے پر ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام عطیب وجھیز ہے اس میں بھی آلہ حضرت نے مردوں کو دھاپ کی چیز استعمال کرنے سے منع فرمایا اس لئے گھڑی کی چین یعنی ایسی گھڑی جس میں چین لگی ہو استعمال نہ کیا جائے پتہ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا تیسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اگر ایک عام مومین مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کا مزار بنا سکتے ہیں تو دیکھئے علماء صوفیاء مشایق ان کے مزارات تو جیسے گمبت وغیرہ اس قسم کے بنانا یہ تو جائز ہیں لیکن عام مسلمین کا اس طریقے سے مزار کو نہ بنایا جائے البتہ قبر اور کوئی نشان ایسا بنا دیا جائے جیسے کسے والد یا والدہ کے انتقال ہو جائے تو ان کے دربار میں یا ان کے یہاں جانے میں سہولت اور آسانی ہو جائے تمام قبور میں ممیز اور ممتاز ہوتا کہ ان کے مزار یا ان کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے میں معامل اور مدبدار ہو تو ایسے قبر بنانے میں اور ایسا نشان لگانے میں حرج نہیں لیکن قبر کو مرقع اور مسجد کرنا اس پر مقبرہ بنانا یہ بزرگاندیس علماء اور مشایق کے لئے ہمارے علماء نے خواہد موسیقی